اب آپ کے سامنے خطاب کے لئے تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا وقاس رحمانی صاحب اپنا جاندار شاندار خطاب فرمائیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ علی نعم الظاهرہ والباطنہ قدیمہ و حدیثہ والصلاة والسلام علی نبیہ ورسولہ محمد وآلک وصحبہ اللذین صارو فی نسرات دینہی شیرن حسیسا وعلا وعلا اتبائهم الَّذین ورسول محمد الْعُلَمَاءُ وَرَسَتُ الْأَنْبِيَاءُ اما بَعْدُ فَاوزُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الْوَجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيَ یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّءُ عَلَئِهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا نامِ محمد صلی اللہ نامِ محمد سے خشبوِ وفا آتی ہے گلستانِ نبی سے امتی امتی کی صدا آتی ہے کاش ہم بھی بیٹھے مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں کہو آمین پھر کہو آمین تھنڈ نو دور کا کے کہو آمین تھنڈے رانگے تھے مدینہ تا نہیں پہنچ ساگر دے اشار ہو کے بیٹھو بیدار ہو کے بیٹھو کاش ہم بھی بیٹھے مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں یہ حقیقت ہے کہ وہاں جنہ سے ہوا آتی ہے مختصر حمد و سنا توبات درود و سلام آقاِ کائنات سید الاولین والآخرین امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس اطحر اعلا اور بالا واسد حضرات زیبکار اللہ رب العزدہ نہائیت فضل و کرم ہے انڈی توفیقِ خاصنال اجس مقام تے جمع ہوئے ہاں دعا کرو اللہ تعالی ساڑے سارے اندہ مل بیٹھنا آپنی بارغہ اندر قبول و مندور فامائے حضرات جڑا مقام زی شان میں اس رکت سا احباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے اللہ تعالی نے اس مقام تے نبی علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیردہ ایک پہلو بیان فرمایا فرمایا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي بے شک اللہ تعالی اور اللہ دے فرشتے نبی علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے درودیاں بارشہ نازل کردے اللہ دے درود پڑھنا انداز مختلف طریقے کار مختلف اور اگر فرمایا اے ایمان والو جدو تو آڑے سامنے میری پیغمبر دا نام مٹھا آجائے تے تُسی بھی میرے پیغمبر دے درود بڑھیا کرو درود بڑھن دا فیدہ کی ہوئے گا نبی علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرما نوٹ فرماو اور آج میں تو آڑے سامنے نبی علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سیرت دا چھوٹا جائے کہ پہلو بیان کرنا جانا مختصر ٹائم دے اندر حضرات اللہ تعالیٰ نے میری پیغمبر علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا بیارات اتنا آلہ اتنا خوبصورت بنایا اللہ نے اتنیا شانہ دا فرمایا کیسی شان والا میرا پیغمبر کیسی عظمت والا میرا پیغمبر حضرات مینو پسینہ آئے تو آنو پسینہ آئے میرے پسینے اندر بدبو ہے تو آنو پسینہ آئے پسینے اندر بدبو ہویا کر دی لیکن میں صدقے دے قربان جاماں میرے پیغمبر نو پسینہ آئے تے رب بنے میرے پیغمبر دے پسینے دے اندر خشبوں وارا کچڑی آنے اللہ نے اتنا آلہ بنایا ہے ایک بات میں تو آرے صاحب نے اے ذکر کرنا ہے اور دوسری بات نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالے نا نے اے ذکر کرنا ہے کہ میری تھک میرے مو چجڑا پانی آندہ ہے نا پاک نہیں اگر اے پانی کسی چیز دے اندر گر جائے تو ایسی وہ چیز نو استعمال نہیں کر دے یار اس پانی دے اندر اس کھانے دے اندر تھک چلی گئے مو والا پانی جلا گیا ہے پانی چینج کرو کھانا تبدیل کرو آلہ کے مو چو تھوکا نکلنے والی نا پاک نہیں ہویا کر بلکہ ایسی کراہت محسوس کرنیاں چنگا نہیں سمجھ دے لیکن میں صدقے تے قربان جاواں میرے پیغمبر دے مو چو جری تھوکا مبارک نکل دیئے راب نے رحمت بھی بنا چھڑیئے راب نے شفاہ بھی بنا چھڑیئے اتنی عظمت والا میرا پیغمبر آئیے غور کیجئے میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کرا اللہ رب العزت میرے سمیں سنسار اینو عمل دی توفیق عطا فرما میرے اتسان پیرو مرشد جناب محمد اکدہ نام اے درود محبت نل پیار نل زوگ نل شوگ نل پڑ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری پیغمبر علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ میرا نام سن کے درود پڑے گا کل قیامت والے دینہ میں ایسے بندے دی شفارش کرانگا اور نبی علیہ السلام دا ایک اور فرمان میں نور فرما فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے بندے تے رحمت کی تا کر دے اللہ تعالیٰ ایسے بندے تے گناہ محب کر دیا کر دے اللہ تعالیٰ ایسے بندے تے درجات غلام کر دے جیڑا بندہ صبح دے وقت بھی میرے تے درود پڑ دے شامان میں میرے تے درود پڑ دے اللہ تعالیٰ ایسے بندے تے نبی باپ دا نام آئے درود پڑے کر محبت نال پڑے کر علفت نال پڑے کر عقیدت نال پڑے کر اللہ تعالیٰ ایسے بندے تے قرآن بیان کردے فرمایا جیہاں ایوہاں نبیو انہاں ارسلنا کہا شاہدوں ومبشراں ونظیرا ودائیاں الاللہ بی اذن ہی وصیراجم ونیرا اللہ اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبرنو شاہد بھی بنایا میرے پیغمبرنو نظیر بھی بنایا بشیر بھی بنایا اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبرنو سراد بھی بنایا تے سراجم و نہیرہ بنایا اللہ اللہ سرادہ مانا کیے سرادہ مانا چمکن والا روشنیاں دین والا اللہ نے میرے پیغمبر نو جانویں بنایا ہم تے سورج بھی بنایا ہے اللہ اللہ میرا پیغمبر جس راستے تو لنگ دا جائے اللہ تعالیٰ اس راستے دے رحمتہ کرنا جاندے میرا پیغمبر جدر جائے اللہ بھرگتہ نازل کرتا جاندے میرا پیغمبر جنہوں میں لوے اللہ رحمتہ کرتا بھرگتہ کرتا جاندے میرا پیغمبر جس راستے تو لنگ دا جاندے اللہ رحمتہ کرتا جاندے اللہ بہاران لگاندہ جاندے اللہ اکبر لا اوہ جیڑے آن دے گئے نیڑے باندے گئے اوہ جیڑے آن دے گئے نیڑے باندے گئے سینے لا کے سینے لا کے میرا آقا پی ٹھونڈا گیا اوہ جگ سارے دا محبوب مدنی مٹھا جتھو لنگ دا گیا جتھو لنگ دا گیا رنگ لوندہ گیا اللہ 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 غور کرنا درا توجہ کرنا درا پہلی گال میں توڑے سامنے دیکھر کر لگ گیا اللہ تعالی نے میرے باندہ اتنی شانہ والا بنایا اتنی عصمتہ والا بنایا آپ دا پسینہ بھی آلا آپ دا لہا بھی آلا کو سبحان اللہ پھر کو سبحان اللہ 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 میرے پیغمبر دا پسینہ بھی آلا میرے پیغمبر دا لہا بھی آلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو پیرد وقت حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ دے گار اندر آرام کر واسد جایا گھر دے قیلولہ کر واسد جایا گھر دے دو پیرد وقت میرے پیغمبر آرام جیتا گھر دے سونیاں تو بھی نبی پاپ دی سنت سمجھ کے دو پیرد وقت آرام کر لیا کر سکون بھی مل جائے گا اب تے سواب بھی مل جائے گا اللہ اکبر میرے پیغمبر دی سنت سمجھ کے لیا کر دو پیرد وقت آرام کرنا میرے پیغمبر دی سنتے آپ امہ سلیم دے گھر آرام کرن واسد جایا گھر دے ایک دن میرا پیغمبر آرام پی آ کر دے تے میرے پیغمبر دے پسینہ آ گیا آپ دی پیشانی تے پسینہ آ گیا حضرت امہ سلیم نے برطن پکڑی ہے تے میرے پیغمبر دا پسینہ ساپ کر دیے ساپ کر کے اور برطن دے اندر جمع پی کر دی جان دیے تے میرے پیغمبر نوں جاہا گا گئی آپ دی دار ہو گئے آپ نے بکیا امہ سلیم میرا پسینہ ساپ کر دیے اور ساپ کر کر کے اس پسینے نوں برطن دے اندر جمع پی کر دیے آپ نے فرمایا نی امہ سلیم پسینے جمع کر رہیے تے کی کر نہیں پسینے دا کی کر نہیں پسینے دا حضرت امہ سلیم نے جڑا جواب دیتا ہے بڑی محبت والا فرمایا میرے محبوب میں توڑا پسینہ جمع کر لینی آن جدو میں نوں خوشبو دی لوڑ پہن دیے میں توڑا پسینہ استعمال کر لینی آن اللہ اکبر اللہ نے توڑے پسینے دے اندر انجدی خوشبو رکھئے کہ جگندر انجدی خوشبو میں بیکھی کوئی نہیں اللہ اکبر جگتے نسانی کوئی آمین آم دلالدہ پھر کہو سبحان اللہ تلے تلے بولو پھر کہو سبحان اللہ جگتے نسانی کوئی آمین آم دلالدہ جگتے نسانی کوئی آمین آم دلالدہ شامنا محبوبتیاں رب نے ودایاں نے شامنا محبوبتیاں رب نے ودایاں نے ان دی زندگی تے جہرے دیا ان دی زندگی تے زلفان دیا ان دی زندگی تے مکھڑے دیا قسمہ اٹھایاں نے رتبہ بلند دیکھو ساہے بے جمال دا اللہ اکبر لغر گرنا آبدالو آبی آلا آبدہ پسینہ بھی پھر کہو آلہ آبدالو آبی آلا آبدہ پسینہ بھی آلہ اللہ نے سانو پیغمبر اینجدہ آتا کر چھڑی ہے اور سونیا میرے پیغمبر جیسا رب نے بنایا کوئی نہیں قیامت آسکتی ہے میرے پیغمبر جیسا کوئی آسکتا اے ساڑھا ایمان ہے اے ساڑھا کی دے اے ساڑھی محبت ہے لوگ گیندنے وڈے بڑا جیڑا محبت کردنے پڑے کھے دور کر لاؤ اے ساریاں گلہ مکا چھٹو سونیاں ساڑھا تا ایمان ہے جدائے اللہ نے میرے پیغمبر جیسا بنایا ہی کوئی نہیں میرے پیغمبر جیسا جاگتے آیا ہی کوئی نہیں اے ساڑھا ایمان ہے اللہ اکبر لاؤ پہلی گال میں توڑے سامنے دیکھر کر لئے کہ اللہ نے میرے پیغمبر نو پسینہ بھی آلہی اتا کا چھڑے ہے اللہ دے محبوب دا پسینہ بھی آلہی آفے ان لو آپ دی گال کر آپ دی تھوک مبارک دی گال کر لئے میرے پیغمبر دا لو آپ رحمت بھی یہ تے شفا بھی اللہ اکبر لاغار کرنا درام خیبر دا کلا فتح نہیں ہو رہا تو نبی پاک نے رات نو صحابہ دے سامنے ایک بیات بیان فرمائی کہ میرے صحابہ جو صبح ہوئی گی نا میں جھنڈا تلوار ایسے بندے نو دیاں گا جس بندے نا اللہ بھی بیار کر دے تو اللہ درسول بھی بیار کر دے سبحان اللہ تو صحابہ ساری رات اے سوچ اندر رہے کہ کاج صبح میرا پیغمبر میرے ہاتھ پچھ جھنڈا دے چھڑے انہوں پتہ سی کہ جنہوں جھنڈا مل جانے ہیں انہوں دے نا اللہ بھی بیار کر دے تو اللہ درسول بھی بیار کر دے ہر بندے دی خواہش ہر صحابی دی خواہش کہ اللہ درسول میرنے پیار کر دا ہوئے اللہ میرنے پیار کرے صبح ہوئی نا اب سارے صحابہ موجود نے تے میرے پیغمبر علی صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ والنظر آمار دے نبی پاپ دے سارے یار بیٹھنے تے کہ یار نظر نہیں آ رہا آپ نے فرمایا میرے صحابہ میرا علی یار کی تے علی نظر نہیں آ رہا صحابہ فرماں دے محبوبہ علی دی آنکھاں خراب نے تے علی تے آپ نے خیمی اندر آرام پہ کر دنے آپ نے فرمایا میرے صحابہ علی نو بلا کے لے آونا علی نو میرے سامنے لے کر کے آونا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو تشریف لے کے آگئے آپ نے فرمایا اوہ میرے پیار علی کی ہو گیا اپتے کی بن گیا اپتے کی ہو گیا فرمایا محبوبہ میرے اکھاں خراب نے جنہی وجہ کر گے میں تواری شیر منت اندر نہیں آیا آپ نے فرمایا علی سونے اوہ میرے قریب آنا اوہ میرے قریب آنا آپ نے اپنا لعا مبارک دیا حضرت علی دیا اکھاں تے لگائے تیرہ بھنے شفاہ دے چھڑیے اللہ اکبر حضرت علی فرما اندنے جو تو میرا پیغمبر میری آکھان تے لوا بلان دے جا رہے نے رب شفاہ دے جا رہے نے اللہ اللہ اتھکا کی دے دی بھی گالے کر لی ایک ٹھونجی ماشاءاللہ زبیر ہے اہدر صاحب نے تو اڑس صاحب نے خطاب فرمائے اللہ قبول فرمائے اللہ اللہ غور کرنا جو لوگ ہیں اندنے علی مشکل کشاہ حاج تروا اوہ سونے آن مشکل کشاہ اوہند ہے جو قدے بیمار نہ ہوئے مشکل کشاہ اوہند ہے جنہوں دعائیاں دی لوڑ نہ ہوئے جیرا خود بیمار ہو جائے وہ کسے دی مشکل حال کر سکتا کسے دی شفاہ دے سکتا نہیں جناب علی رضی اللہ تعالی ہم طبی یہ خراب ہے تے نبی پاک آپ نے اپنا لواب گڑیا تے حضرت علی دی آکھان تے لائیا تے میرے رب نے شفاہ دے جڑی ہیں اللہ 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 غیر کرنا میں حضرت تیری دے بارے بھی طرح نانگا جاما کدہ سونا لگ دا جے نام علی دا سننا جان دے سنا دے ہاں اللہ اللہ ٹلے بوزر نے کہنے سر دی بڑی لگ دی بھئی ہے اللہ 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 کدہ سونا لگ دا جے اوہ کدہ پیارا لگ دا جے اوہ کدہ سچا لگ دا جے نام علی دا تو بھنگیاں نومن غلام علی دا تو بھنگیاں نومن غلام علی دا خیبر دنکی لاؤ آج اس نے گیر آیا خیبر دنکی لاؤ آج اس نے گیر آیا حسنو حسین اب بابا کہلا یا حسنو حسین دا بابا کہلا یا بھنگی کی جانے چرسی کی جانے شرابی کی جانے مقام علی دا پسوہ پی ہی جانے مقام علی دا مقام نبی سلط سلط سلام نے اپنا لہ آب گڑے حضرت تین دیا کھان دے لگایا رب نے شفا دے چھٹی میرے پیم بتا لہ آب دا پسی نبی آل اللہ اکبر لہ واشان بدر مونی ردی آم نبی پاہ دی شان بیان ہو رہی ہے ساڑے نبی دا تران گیا جا رہی ہے آپ دی ناک پڑی جا رہی ہے تک گا جواز کے سبحان اللہ اللہ لہ واشان بدر مونی ردی آم واشان بدر مونی ردی آم اللہ پہ پیڑا مکیا نے لب لگیا پیڑا مکیا نے چوڑے گئیا ہڈیا ٹوٹیا نے پکھا نکلیا لشکیر دیا واشان بدر مونی ردیا واشان بدر مونی ردیا اوہ امدی جدی اوٹو مین پگوارا اوہ امتی جدی اوٹو مین پگوارا اوہ امتی جدی اوٹو مین پگوارا اوہ کلی پگنی سارا جگوارا اوہ 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 سارا جگوارا اوہ نی اوہ ریس شیمان دی ویر دیا واشان واشان مونی ردیا واشان بدر مونی ردیا اللہ اللہ غر کرنا نبی باندھ لوا بی اللہ آم مدینہ دیر گر خند خود رہنے کاف چڑھائی کرنا جان دنے مدینہ تشار تے اللہ اکبر اللہ تے میرے پیغمبر اپنے صحابہ نہ مشورہ کی تا میٹ بلائی نبی پات صحابہ نے اردہ کی دیا مہبوبا طاقت ساڑے کو کوئی نہیں لڑائیاں کران دی تلوار بھی کوئی نہیں اللہ اصل ہاتھ بھی موجود کوئی نہیں توڑے صحابہ بھی بلکل تھوڑے نے اوہ بڑی لمبی چوڑی تداد مہبوبا لڑ نہیں سکتے تلوار بھی کوئی نہیں اللہ دے مہبوب ایسی ماتین دی اد کد خندق کو کھوڑ دینے گڑے کھوڑ دینے تاکہ کافر مدین دی اندر نہ آسکا نبی پات مشورہ قبول کر لیا آم ماتین دی زگن خندق کو دین جا رہے نہیں نہ نبی پاک بھی لگ ہوئے نبی پاک بھی لگ ہوئے نبی پاک ایک یار میرے پیغمبر کھلا گیا آگ گند مہبوبا پوک بڑی لگ چکی ہیں آپ نے فرما میرے یار دس نبی پوک کی نیک لگ گئی پیر تو کپڑ چک نبی پاک دی یار پیٹ پتھر بنے کھانے واس موجود کوئی نہیں اللہ اکبر فرما میرے یار پوک مہنو ہی لگ ایک ساب گند مہبوبا توان کی نیک لگ گئی فرما میرے یار دیکھ نا مہنو ہی پوک لگ گئی آپ نے پیٹ دو کپ بڑا چک یہ تھے میرے پیغمبر نے تو پتھر پیٹ بنے اللہ اکبر اللہ ایک نبی پاک دا یاد دور بیٹ کر کے نظارہ تک دا پی اللہ اللہ میرے پیغمبر نو پوک لگ گئی میرے پیغمبر نو کھانے دی طلب ہو گئی برداش نہیں ہو یا اپنے گرب لطور پی اپنے بیبی نو جا کے گند اللہ والی آج میرے یاد میرے محبوب نو بڑیاں بھوک لگ گئیاں آج میرے محبوب آج کھانے تیار کر چھڑنا اللہ والی گند ہیں میرے سر دی تاج اے بکرہ زبا کر لاؤ تے جاؤ پی سلو نبی پا نو دعو دے کے آج اللہ اکبر نال نبی پاک نو کہنا محبوب کھانا بلکل تھوڑا آئے اللہ رسول آٹا ساڑے کو بلکل تھوڑا آج کھانا ساڑے کر بلکل تھوڑا محبوب آ پا جاؤ تے نال دو چار پنی یار لیں کر کے آ جاؤ نبی پا دا یار جابر نبی پا کھل گئے جا کے دعوت نبی پا نو دیتیاں نے فرمایا محبوب آج جاؤ پنی تو آڈا کھانا بنا ہے لیکن محبوب با جاب دو آڈا غریب جا صحابی کھانا بلکل تھوڑا آ پا جاؤ تینا دو چار بند لیں کر کے آ جاؤ آپ نے فرما یا چا پر انج چنگیاں گلانی میں تے نبی آ اللہ اکبر دعا کر یا کر اللہ انج دا کوئی لیڈر زانو عطا فرما دے تیرا قوم دا تی عوام دا خیار رکھنے والا دعا کر یا کر اللہ اکمران دینا بیو رضی اللہ تعال نو جیسا دے چھٹے اللہ جنہو خیال میری حکومت اندر کوئی کتا بھی پیاسا مر گیا آپ دے کال قیامت والدین راب نے مینو پوچھ لیڈ مینو بڑا راب دے زاب دا دار اے ہو جا راب کوئی اکمران دے جھڑے اللہ اکبر آ برمام دے جابر جاؤ ٹی لیتے چڑ جاؤ چودہ تیرہ سو صحاب جمدر اعلان کر دے جابر سوئی دے ہوں گے کہ میرے محبوب نے کہا چھڑے اے جو مرضی ہو جائے میرے محبوب نے کہا چھڑے میں اعلان لازمی کر گا نبی پا نے بازو تو جا جابر اعلان کر تو جا کے ٹھی لے چار کے نا تمام صحاب اکرام دے اعلان پر کر دنے اے نبی پا دے یارو جابر نے تو اڈا کھانا بنا ہے آج جابر دے گار روٹیاں کھال تو آنو بڑی پوکھ لگ یہ نا اللہ اکبر اعلان کر دی تا گیا جابر پریشان ہو کے تکار گر گیا گر گیا اے نا تکار دیکھ کونے تکار پریشان ہو کے بیٹھ گئے کار وادی میرے سردہ تاج پریشان تے برداش نہیں ہویا میرے سردہ تاج پریشان بیٹھ پوچھ آج پر خیر کی معاملہ بن گیا پریشان ہو کے واپس آگیا فرما یارو میری بی بی میری سنگار والی معاملہ تے بڑا خراب ہو گیا کھانا دے تو چار بند دے چودہ تیرا سو بندے آ رہے اللہ اکبر خانہ تے بڑا تھوڑا معاملہ تے بڑا جی بن گیا میں تا پریشان فرما یارو پریشان نہ ہو میں گال سناؤ تو سنی گال کے میں کھتی نبی پاک نہ فرما یارو نبی پاک نبی پاک جاؤ بنے تو اڑا کھانا بنائے آب آجاؤ کھانا تھوڑے آب آجانا دو چار بندے لے کے آجانا میں بھوپا کھانا تھوڑے آپ نے میرا بھادو پکڑی ہے حرما جاؤ پر اعلان کر دے تیرا چودہ سو صحابہ دے اندر میں اعلان کر چھڑی ہے اللہ والی کیا دی او جاؤ پر پریشان ان سول اپنے صحابہ نور جا لے گا اللہ پریشان نو تجابت پریشان مکگیاں کھانا تیار ہو گیا تے نبی پاہ تشریف لے گیا آپ نے فرما جبر ہانڈی بھی لے کر گیا تے آٹا بھی لے کر گیا آپ نے اپنا لحاب کر لیا ہانڈی ویچ بھی پایا آٹے ویچ بھی پایا فرما جبر سال ورطان شروع کر دے روٹیاں پکانیاں شروع کر دے جبر فرما دے میں کولیاں پر پر کے گوش دیا وانڈ دا بھئیا صحابہ ویج میں بوٹیاں نبی باپ دے یارانو کھوار روٹیاں نبی باپ دے یارانو کھوار بوٹیاں نبی سالن ویچ کمی آئی تیرا چودہ سو بندہ کھا گیا سالن بھی اونج دا اونج مجود تی آٹا بھی اونج دا اونج مجود اللہ 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 گار کر نا اللہ نے میرے پیغم بنو تنیا شانہ والا بنائے تین آمدہ کھانا سونے جبر پکایا سین تین آمدہ کھانا سونے جبر پکایا سین ہنڈی ویچ سونے نے لاب جد پایا سین کھانا چودہ سو صحابی آنے کھا لیا سونہ پیر ایسا مدنی بنا لیا سونہ سونہ پیر ایسا مدنی بنا تُو کی جانے آقا دین کدی اچی شان عمر محمدی صاحب تُو کی جانے آقا دین کدی اچی شان صفتہ کردہ خود رب رحمان صفتہ کردہ خود رب رحمان ستہ فل کام تیر رب نے بلا لیا آ سونا پیر ایسا مدنی بنا لیا سونا پیر ایسا مدنی بنا لیا بلال وی مریدو یا سونے جگان بیان 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 نو لٹا لیا آ سونا بیان ایسا مدنی بنا لیا یہ ہے میرا پیغمبر اللہ نے میرے پیغمبر اتنی عظمت شان عطا فرمی میں بیان بیان نبی پاک شان ہو نہیں سکتی میرے لامہ اور شیخ کوئی بیان کرے لوگ ہم زندگیا لنگ نبی پاک سیرت لکھ دیا لکھ دیا لیکن نبی پاک سیرت مکمل ہو سکتی اللہ نے میرے پیغمبر اتنی عظمت عطا فرمائی اتنی شان عطا فرمائی وآخر دونا ان الحمدللہ رب العالمین آجیں آجیں مر ساب مر رہی الحمدللہ رب العالمین وآقبت المدقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اللہ صلی على محمد وعلى آل محمد کما صلی تعالی عبراہیم وعلى آل عبراہیم انکا حمد مجید اللہ بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارک تعالی عبراہیم وعلى آل عبراہیم انکا حمد مجید ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ تیسنا تنواقینا عذاب النا ربنا ظلم نا انفسنا ویلم توفر لنا وطرحم نال نکون نمی الخاسرین یا اللہ یا اللہ اسی بڑے گنے گاراں بڑے سیاہ کاراں یا اللہ تم معاف کرنے والے سنسار محاف فرما یا اللہ صغیرہ قبیرہ گناہ محاف فرما یا اللہ چھوٹے بڑے سب گناہ محاف فرما یا اللہ جو بیمار پریشان دکھی بندے یا اللہ سبنا سید والی ایمان والی لمی زندگی عطا فرما یا اللہ شفائیں کاملا آج لنسی فرما یا اللہ گھرہ اندر بیمار نے ہاؤس ویٹ لاندر بیمار یا اللہ تیرے بندے وچار بیمار یا اللہ اپنے بندے نو شفائیں عطا فرما یا اللہ اس محجن کے آمد یا گندہ تک آباد فرما یا اللہ جو تیرے بندے تیرے گھر نو آباد فرما یا اللہ جو تیرے بندے تیرے گھر نو محبت پیار عقیدت فرما یا اللہ جو فوت ہو گئے ہوں نادیاں کبران نون منور فرما یا اللہ انادیاں کبران جنت باغا میں جنباغ بنا یا اللہ اے تیرے بندے بیٹھے نے کیسے چھوڑے بائی بڑے فرما اللہ سبنا دے دراجہ بلند فرما یا اللہ اسی دعا کرنے ہوں جنہاں نے عجد پرورامہ سے محنت کوشش کی تھی یا اللہ قبول فرما یا اللہ قبول فرما یا اللہ انہاں دے رزق اندر خیر و برکت آتا فرما یا اللہ جنہاں جمیں زبانی کی تھی یا اللہ انہاں دے خانے دے اندر خیر و برکت آتا فرما یا اللہ جو منگ لے وہ بھی آتا کر دیں جو نہیں منگ سکے بھی ان منگیں آتا فرما یا اللہ میں بیان گیتا میرے بائی زبیر حیدر صاحب نے بیان گیتا نئی محمدی صاحب نے ناتا پڑیا یا اللہ عمر محمدی صاحب تشریف لے گئے یا اللہ تیرے دین واسے سفر گیتا ہے یا اللہ تیرے مرازی کا نواسے سفر گیتا بیان گیتا ہے یا اللہ اپنی بارگام دے قبول مندور فہما سبحانہ ربی کا رب العزتی امہ یسیفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین